This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. As-salamu alaykum nاظرین میں ہوں شجاہد مبارک اور آپ دیکھ رہے ہیں program آپ اور کاروبار. ناظرین پاکستان کے economic setup میں اگر جب بھی کسی contribution کے حوالے سے یا raw material input کے حوالے سے ہم بات کریں تو cotton sector ایک ایسا sector ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں textile sector کو ایک بہت بڑی input provide کرتا ہے بلکہ اس کے علاوہ ماضی میں پاکستان cotton کو export بھی کرتا رہا ہے لیکن پچھلے چند ایک سالوں میں بالخصوص پچھلے پندرہ بیس سالوں میں cotton sector میں ایسے تیزی سے تنظلی آئی کہ یہ sector نہ صرف اس کی exportability ختم ہو گئی بلکہ یہ local demand کو بھی کسی بالکل پورا کرنے میں ناکام رہا بلکہ اگر آپ پچھلے سال دیکھیں تو پاکستان cotton کا انڈیا کا سب سے بڑا net importer تھا جس میں ہم نے ایک بہت بڑی تعداد میں cotton انڈیا سے import کی بہت سارے لوگ اس کی مختلف وجوہات بیان کر دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی عدم توجہوں کی وجہ سے یہ سیکٹر اس تنظلی کا شکار ہوا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیونکہ crops جو ہیں وہ subject to weather ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی اس کی جو productivity تو اس میں کمی آئی اس کی quality میں اضافہ نہیں ہوا لیکن چند ایک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سیکٹر میں جتنی research and development اور جتنی تحقیق چاہیے تھی اس سیکٹر میں اتنی تحقیق نہیں کی کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ایسے عوامل تھے جس میں پرانا سیٹ کو استعمال کرنا پرانی تکنالوجی کو استعمال کرنا اور scientific طریقوں سے agriculture نہ کرنا یہ بھی اس کی بنیادی وجوہات کہی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ عام طور پر سامنے نہیں آتے اور عوام کے سامنے بھی نہیں لائے جاتے اور اگر سامنے آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ان پر فوکس نہیں کیا جاتا تو اسی طرح کے مسائل کو آج ہم discuss کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں جناب محمد نسیم عثمان عصرہ والا صاحب آپ چیئرمین ہیں کراچی کوٹن بروکرز فورم کے ویلکم ٹو دا شو سب والاکسلام سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستان یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اگریکلچرل ہب ہے کوٹن ہو ویٹ ہو یا جو بھی فوڈ کراپس ہو یا جائے آپ کی فائبر کراپس ہو جو بھی تھی وہ یہاں پہ اس تعداد میں ایکسپورٹ پروڈیوس ہوتی تھی کہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے ریسٹ آف انڈیا اور جو دوسرے علاقے وہاں پہ تو کیا وجہ بنی کہ ایک ایسا ایڈیا جس کو فوڈ بیسکٹ اور جس کو اگریکلچر کا ہب کہا جاتا تھا اور اب بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک کوٹن اپنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہمارے پہلے جو ہے کوٹن وہ کنجمشن بھی کم تھا اور کوٹن کی پروڈیکشن بھی کم ہوتی تھی گاہے گاہے یہ ہوا ہے کہ ہم نے ابھی پروڈیکشن بڑھائی ایک زمانے میں ستر ستر لاکھ ساٹھ لاکھ پچاس لاکھ ہوتی تھی اسٹارڈ میں بہت ایک کم ہوتی تھی انڈیا کو ایکسپورٹ کرتے تھے دس سال بارہ سال پہلے کہ ہمارا پروڈیکشن جادہ تھا انڈیا کا جو ہے وہ اتنا کم تھا اور انڈیشٹری بھی اتنی نہیں تھی اب یہ ہوتا ہے کچھ سالوں سے کہ ہمارے یہاں دیکھیں دو نونیس سو اکانوے میں ہمارے پاس کروڈیکشن اتنا زیادہ ہوتا ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ گانٹھیں ہم نے اس زمانے میں جو ہے پیدا کی تھی وہ اچھی تھی اس کی بیز اچھے تھے اس کے بعد تنزل ہوتی رہی ہمارے یہاں کم ہوتا رہا ہے پھر یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ ٹیکنالیز بدلتے رہتی ہے ایک قسم کا بیج نکلا کا اس کو کہتے ہیں بیٹی کالٹی جی وہ بیٹی کالٹی ابھی دنیا میں چل رہی ہے خاص طور پر انڈیا میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سات سال ہاتھ سال پہلے انہوں نے جو ہے مونٹینز ایک اپنی ہے دنیا کی اب وہ بگ گئی اور کسی اس میں چلی گئی ہے تو وہ جو ہے دنیا اپنی وہ بیج تیار کرتی ہے انڈیا نے اس سے بیج لیا اور وہ جو ہے پروگرس کرتا رہا اور اچھا پروڈکشن اس کو ملتا رہا ہمارے یہاں کوشش کرتے گئے لیکن کچھ اندر ہی ہوا مل جو ہے وہ بیان کریں نہ کریں وہ جو ہے آپ سمجھے کہ اندر جو ہے وہ گڑھ بڑھ کچھ ہوئی تو ان کو جو ہے وہ آئے نہیں وہ مونٹینز بیٹی کالٹن پہ بہت سار لوگوں کی ریزرویشنز ہیں کہ یہ جو سیڈ ہے اس کی کوالٹی میں کچھ فرق ہے یا پروڈکٹیویٹی کے حوالے سے اس میں مگلن پہ کچھ پروبلم ہے دیکھیں گاہے گاہے اس میں چینج ہوتا رہتا ہے اور جمین کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے انڈیا میں بھی تھا بیٹی جو ہے وہ بہت اچھا رہا تھا پچھلے دنوں میں انڈیا میں بیٹی جو ہے وہ جو ابھی استعمال ہوتی تھی اس میں پک بولمیر آگا اس پر کیڑا نہیں لگتا تھا بیٹی پر پچھلے دنیا میں بھی لگا تو وہاں بھی سے ادھر لائی گئی اپنے بیج اس کو آسٹریلیا سے پھر یہاں سوئنگ کی گئی اور اس کو یہ بڑھاتے رہے آفیشل ابھی تک بھی نہیں آئیے یہاں ہمارا ریسرچ سینٹر ہے فیصل آباد میں ہے ادھر سیٹ کورپریشن ہے آپ کا لاہور میں ہے آپ کا فیصل آباد میں ہے آپ کا سکرن میں ہے سین میں لیکن وہ جتنا ان کو کام کرنا چاہیے لگتا ہے کہ وہ اتنا کام کیا ہے میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والا تھا ابھی آپ نے ریسرچ سینٹر کا نام لیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایگری کلچرل یونیورسٹی جہاں تحقیق کے میدان میں بہت آگے ہیں لیکن جو کہ کورٹن ہماری بنیادی چیز ہے ہماری ٹیکسٹائل میں اس کا کانٹریبیوشن ہے ہم کورٹن کو ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں تو اس زمن میں کیوں یہ ایگری کلچرل یونیورسٹی اور ایگری کلچر کے جو تحقیقی سینٹرز ہیں انہوں نے کیوں کوئی سیڈ یا کچھ چیز ایسی کیوں نہیں پروڈیوش کی جسے اس کی کوالٹی پروڈیکٹیوٹی میں اضافہ ہو گا گائے گائے کرتے ہیں ہر سال وہ بتاتے ہیں ہم نے اس کو یہ جین ڈال دیا ہے اس میں اس پروڈیکشن بڑھے گا اس کی کوالٹی اچھی ہوگی اس کا اشٹیبل اچھا ہوگا یہ ہمیں سا کہتے رہے ہیں کچھ علاقوں میں یہ ہوتا بھی رہا ہے لیکن جو مقدار ہونی چاہیے اس مقدار میں ہونی رہا ہے جو ہماری جو ضرورتیں اتنی ہو رہے تھے کہ اب ہمارے بجیٹ میں ہر ایک بجیٹ میں کہتے ہیں اس سال بجیٹ میں کہا کہ ہمارے کوالٹن کا پروڈیکشن ایک کروڑ اکالیس لاکھ گھانٹے ہوگی اس سے کلکویشن کر کے بجیٹ میں بتاتے ہیں ہم کو اس سے اب نہیں ہوگی اب وہ جو گراؤن جو ہے ریالیٹی اس میں فرق ہو جاتا ہے پھر تین دفعہ انہوں نے میٹنگ تھی کوالٹن کروپ اسیسمنٹ کمیٹی ایک ہماری ہے وہ ہر تین مہینے میں دو مہینے میں وہ بتاتی ہے کہ اسیسمنٹ تھی کوالٹن کا کر دیا کہ ایک کروڑ پچی پانچ لاکھ گھانٹے جو ہے پاکستان میں ہوگی تو دیکھیں اتنا فرق یہ تیس پہنتیس لاکھ گھانٹوں کا فرق ہونا اسٹیمیٹ میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے دس پرسن پانچ پرسن تو فرق ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ اسٹیمیٹس کہاں سے لیتی ہے گورنمنٹ ایک ادارہ ان کا ہے وہ جو ہے وہ کلکویشن کرتے ہیں اور بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایکریج جو ہے اس کے مطابق ایک ایکریج کو بہت بڑے ان کی فیڈ میں جانے کی کہتے ہیں ہم جاتے ہیں لیکن جو ریزلٹ آتا ہے وہ تو بتا دے گا بھئی اس میں جو ہے تو پھر آور کیلکولیٹ کرتے ہیں یا کیا میں اصل میں آپ سے یہ پوچھنا جا رہا ہوں کیونکہ چلے آپ نے گورنمنٹ کی اداروں کی بات کی تو کیا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یا وہ جانبوچ کے اس کو آور پروجیکٹ کرتے ہیں جمین تو ہے ہمارے پاس جمین جو ہے اس میں دیکھا ہے نا ہم نے پچھلے سے پچھلے سال ایک کروڑ پچاس لاکھ انچاس لاکھ گھنٹے لیے ہیں اسی زمین سے اسی سیٹ سے لیکن اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے یہ ویدر کا بھی ہو جائے لیکن اس کے باوجود جو ہمارا بیج نہیں ملنا ان کو ابھی بھی جو ہے وہ سرٹیفائٹ بیج اتنا نہیں ملنا جتنی کہ ہماری زمین ہے تو اس میں جو ہے ناکش بیج جو ہے وہ سوہنگ کی جاتی ہے اس سے ریزلٹ جو آنا چاہیے وہ آتا نہیں ہے بار اکڑ جو ہے وہ پہلے ہمارے یہاں آتا تھا اس کا جب اسٹارڈ میں آیا بیٹی تو چالیس من آتا تھا پینتالیس من آتا تھا کہیں کئی پچاس سارڈ من آتا تھا اب جو ہے وہ ڈیٹوڈیٹ ہوتا گیا کیونکہ بیج جو ہے وہ ہی استعمال کر رہے ہیں اس میں جین ڈالتے ہیں ابھی کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو جو ہے فریش بیج جو ہے وہ آتا نہیں ہے فریش بھی یہ ہمارا دوسرا ایک ہمارے دیکھ خامی یہ ہے کہ پہلے ہمارے ایک زمان یہ ہوتا تھا تھا کہ جو کوالٹی ہے کوٹن کی اوہ ایریا وائز الگ الگ ہوتی ہے جیسے ویب سیٹ ہوتی ہے تھنڈا علاقہ ہے وہاں پہ آپ کا بیٹی کامیاب ہوتا ہے وہ ہی بیج آپ ملتان میں ڈالیں وہ گرم علاقہ اس میں ٹیمپریٹرے چالیس بیالیس اکتالیس ہوتی ہے اس کو جاہیے تیس سے نیچے ایک ٹیمپریٹرے یہاں بدین اور سن کا جو علاقہ اس میں بیٹی کالٹی اچھی جاتی ہے لیکن پنجاب میں پھر وہ بیج ڈالو دوسرا یہ ہو گیا کہ اب ہمارے یہاں جو ہے وہ زلہ بندی کوئی نہیں ہے پہلے ایک زمان میں زلہ بندی نے ان کی ہوئی تھی کہ ایک جلے سے دوسرے جلے میں نہ آئے کیونکہ وہ کارٹن کی پروڈیکٹیوٹی ہے اس پر فرق آتا ہے لیکن ابھی جو ہے راجنبور کا مال سن میں آتا ہے سن کا مال جو ہے وہ ساہیوال میں جاتا ہے ساہیوال کا کارٹن ادھر اور بیج ادھر آتا ہے تو یہ سارا مکس اپ ہو گیا تو اس میں کوئی سسٹم ہو نہیں سکتی سسٹم جاو نہیں ہو پا رہا اچھا ایک سوال جو کہ بالخصوص بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے اسپیشلی وہ لوگ جو کہ جن کو بہت زیادہ کارٹن کے بارے میں پتہ نہیں ہے لیکن وہ ویسے بڑے خائف ہیں کہ پاکستان نے کیوں اتنی تعداد میں انڈیا سے کارٹن ایمپورٹ کی اس کے باوجود کہ ہم کارٹن کو ماضی میں ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری یہاں جو ہے ریکوارمنٹ جاتا ہو گئی انڈسٹری ماشاءاللہ اچھی لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو پروڈیکشن نے اتنی بڑا ہی نہیں گئی ایک زمانے میں مجھے یاد دس بارہ سال پہلے یہ جہانگیر ترین صاحب اس کی اچھی فارم جنی فیکٹری بھی ہے وہ ادھر آواری ٹاور میں ایک میٹنگ بھی تھی کارٹن کے بارے میں سیمینار ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پروڈیکٹری بڑھائیں گے یہ کریں گے اور ہم دو آزار پندرہ جو ہے اس کو کوٹن یار بنائیں گے اس میں ہم دو کروڑ گانٹیں جو پیدا کریں گے بدکشمی تو یہ ہوئی کہ دو آزار پندرہ میں ایک کروڑ سے بھی نیچے چلے گیا ہماری تو یہ کہ دیان دینا چاہیے دیکھا ہے میں یہ نہیں کہتا گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر بھی اور یہ جو ہمارے مخالف میں جو ہیں گورنمنٹ کے یہ کوئی پارٹی والے وہ بھی اس کے لیے تو کچھ کریں ملک کے لیے تو کچھ کریں اب اگر دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں تو آپ بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں یہ چیزوں میں تو ساتھ دے گورنمنٹ کا جو اس سے پبلک کو فائدہ ہو کسان کو فائدہ ہو ملک کو فائدہ ہو آپ ایک چیز جانتے ہیں سام احمد قریشی رہے ہیں فارمر ایسیوشیشن کے چیئرمن کئی دفعہ سام احمد قریشی وہ فارمر کی سائٹ پہ آئیں وہ اگر دوسری سائٹ بیٹھے ہو تو مدد تو کریں کہ بھئی اس میں پارٹ تو لیں ایسا تھوڑی ہے کہ آپ ادھر بیٹھ گئے تو ادھر اس کا نہ دیکھیں پبلک کا جو سیکٹر وہ نہ دیکھیں تو ان کو بھی کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ٹیکسٹین میلوں کو میں بات آبا کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے ضرورت ہے زیادہ ریکوائرمنٹ کوٹن کی آپ کنزومر ہے سب سے بڑے تو آپ اس میں کیوں انٹریس نہیں لیتے ان کو بھی جو ہے ضروری تھوڑی ہے گورنمنٹ کے اوپر ساڑھا چھوڑ دے پرائیوٹ سیکٹر ہے میں نے کے سی آلوں کو کہا اپٹم آلوں کو کائی دفعہ پاکستان جینر ابھی ہمارے دوست آئے اچھے وہ ہے اپنے جینر بھی ایکسپورٹر بھی ہیں اپنے جیسو صاحب ڈاکٹر جیسو پاکستان جیننگ ہاں تو ان کو ابھی میں نے کہا کہ بھئی آپ بیٹھو سڑھ جوڑ کے بیٹھو اور اس کا تضارک کوئی کرو کیا ہوتا ہے قوالیٹی گھڑتی جا رہی ہے پروپ گھڑتا جا رہا ہے آپ کی روکائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے روکائرمنٹ دیشن ابھی اس کو ہی پورا کرنے کے لیے آپ کو انڈیا سے یا امریکہ یا آفریقہ ان ملکوں سے آپ کو امپورٹ کرنا بتا آپ کا ذرہ مبادلہ بھی جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ قوالیٹی یہاں پہ جو ہے اس وقت اگر میں آپ سے ہی پوچھوں کہ کورٹن سیکٹر کے کون سے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں تین بڑے مسئلے کیا ہیں کورٹن سیکٹر کے کورٹن سیکٹر میں تو یہ ہے کہ جو ہے پروڈکشن جو ہے اس پہ دھیان بڑھ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہی جو پروڈکشن کو اور اس کو بڑھاتی ہیں وہ ساری چیزیں جو اس میں انپوٹ ہیں وہ سارے جو ہیں ناکس آرہے اس کو کوئی کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے کوئی اس کا تدارک کرے اس میں پرائیوٹ سیکٹر بھی پارٹ لے کیوں گورنمنٹ میں شڑا ہوا ہے میں دیکھیں نا ٹیکسٹائل ملوالوں کو یا ان کے جو اسٹیک آلڈر ہیں آہ جینہ ہے یہ ملکے ابھی انہوں نے ایک سنا ہے میں نے کہ انہوں نے ایک شروع کیا ہے ناسی فا ہے سین نافا یہ صفائر گروپ ایک بڑا ہے ٹیکسٹائل کا نشات گروپ بڑا ہے ٹیکسٹائل کا اور ایک فاطمہ ہے انہوں نے تین جانوں نے ملکے سنا ہے کہ چھتیس اکر زمین لیے سادق آباد میں اور وہ اپنا بیچ جو ہے تیار کرنے کے لیے اس کو کر رہے ہیں وہ تین دو تین چار سال لگیں گے اسی طرح جو ہے اور سیکٹر جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ملکے کوئی ایسا کریں کہ ان کی ضرورت ہے پاکستان میں آپ دیکھو اتنا ستائیس لاکھ گھنٹ ہے آپ نے پیسے ہزار انڈیا سے منگ گئی آپ کا ذرا موضلہ کتنا گیا آپ کو کتنا نقصان ہوا لیکن یہ کہ ادھر یہ جیسے وہ کر رہے ہیں دیکھیں نا انڈیا کا وہ ہمارا دوسمن میں کچھ بھی ہے کام جو کرتا ہے وہ اس کی تعریف کرنی پڑے گی انہوں نے کیا کیا موڈی حکومت نے کہ ان کی ٹیکسٹائل سیکٹر کو انہوں نے اتنا بڑا کے انویسمنٹ دی ہے ان کو انسینڈیو دی ہے کہ ادھر ابھی میں گیا تھا دو دفعہ گیا ہوں دو ہزار آٹھ میں دو ہزار تیرہ میں کارٹن کے بارے میں انڈیا وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں اپنے زمیندار وہاں کے جینر وہاں کے ٹیکسٹائل میں کہہ رہے ہیں ہم کو اتنی سہولت دی ہوئی ہیں انہیں بینک کے ریٹ جو ہے اس میں کم کیا ہوا زمینیں سستے باؤ میں دے رہے ہیں وہ تیس لاکھ سپنڈل ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں لگا رہے ہیں دو چار سال میں لگانا شروع کر دیا ہے تو ادھر یہ بھی ان کو ملا ہے اور جو آپ کو کاسکار ہیں ان کو بھی اچھا ہے اب ان دنوں میں یہ ہو گیا وہاں پہ انہوں نے نوٹے جو بند کی ہیں پانچ سو والی ہزار والی تو وہاں تقریباً وہ کاسکار کیوں کا زیادہ جو ہے وہ روکڑے میں کام کرتے ہیں تو وہ ابھی رک گیا ہے کام ان کا لیکن اس کے باوجود ان کا جو ہے وہ اس کا سیکٹر جو ہے میں گیادہ ہمارا ایک چھوٹا سارے گجرات میں بات ہوا وہاں گیا تو وہاں چار چھوٹے چھوٹے پانچ ڈیم بنے ہوئے ہیں نازی نازی یہاں ڈیم چھوٹے نہیں بنے پانی روکتے نہیں ہیں پانی روک کے اس کو دیں پانی اب دیکھے اب اللہ کرے نہ ہو ایسا کہ وہ روک رہے ہیں مہدی صاحب وہ پانی روک رہے ہیں آپ کا پاکستان کا ایسا کوئی کام ہوا تو یہ تو اجڑے دیں گے سارے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو انڈسٹری ہے کو پاکستان سے آپ کمپیر کرے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انسینٹیف زیادہ ہے نہ صرف ٹیکسٹائل میں بلکہ کوٹن میں بھی زیادہ ہیں گورنمنٹ زیادہ وہ کر رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہی ہے انڈیا اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں پرائیوٹ سیکٹر بھی اچھا جا رہا ہے انڈیا کا دیکھیں نا فال فالا ہے آپ جو ایک کروڑ گھانٹوں سے کم پیداوار کرتا وہ ساڑھے تین کروڑ اور پچھلے دن تو چائنا سے بڑھ گیا تھا چار کروڑ گھانٹوں پہ چلا گیا تھا تو وہاں جو ہے چار کروڑ اور پاکستان کی کتنی ہے پاکستان کے بھی اس سال ایک کروڑ پانچ لڑ گھانٹے ہوں گی وہ خالی ان کا خالی گجرات جو علاقہ ہے مہارشتہ گجرات اس میں اتنا ہوتا ہے جتنا پاکستان میں ہوتا ہے اگر پروڈکٹیویٹی دیکھیں ان کی پر ایک ہیکٹر ییلڈ یہ ہے یہ دس لف پہاتے کہ پر ایک ہیلڈی اتنی اچھی نہیں ہے اس کی زمینیں اچھی ہیں ان کا بھی اور ہمارا یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں جو ہے زیادہ وہ نہری پانی سے جو ہے پاکستان میں نہری پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے انڈیا میں بارشوں پہ جو ہے وہ زیادہ دار و مد آ رہے تو ہمارے یہاں ایک دوسرا جو فیکٹر بنتا ہے جو ہمارے ایک کروڑ خراب ہوتی ہے اسٹارٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے پہلے ہم نہری پانی سے اس کو سوئنگ کر لیتے ہیں ارلی اس کے بعد بارش آتی ہے جبکہ مال تیار ہوتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے نقصان کرتا ہے تو ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ بھئی جو کارٹن کا جو آپ کو پروڈیکشن ہے جو یہ اپنے ارائول ہوتی ہے اس کو تھوڑا روکیں ہو اور یہ جولائی کے یا اگش کے مہینے میں ایک دو مہینہ لیٹ ہو تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بچا رہے گا تو دوسرا ہمارے ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے یہ چوگر کے ان جو ہے وہ کارٹن ایریا میں لگائی جائے ہے وہاں پہ ان کو اچھا انسینٹر ملا شگر کہنے والوں کو کارٹن سے تو ریپلیس ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شگر کین ریپلیس کر رہا ہے کارٹن کو کارٹن کے ایریا میں شگر میل کا حلاو کر رہے ہیں حالانکہ شگر میل کا حلاو نہیں تھا اور اس میں ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی شگر میلے ہیں شگر میلے تو ہیں ہی بڑوں کی چھوٹے کہاں لگا سکتے ہیں تو وہ ہی جو ہے نا وہ جو ہے وہ کارٹن کے ایریا میں لگاتے جا رہے ہیں تو اس سے بھی بڑا کارٹن کے ایریا کم ہوتا جا رہا ہے اور بڑی ضرورت ہے ہم کو کارٹن کے شگر دیکھا ابھی تو ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی ان کی ریٹ اتنے کم بغیر ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کارٹن سیکٹر آپ یہ کہیں جی کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو اگر گورنمنٹ حل کرے تو کارٹن سیکٹر بہتر طریقے سے امپروف کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا ٹھیک ہے کارٹن کے ایریا تو ہر سال تھوڑا گھٹا جا رہا ہے اس کو جو ہے ایک تو یہ ہوگا ہے کہ ایریا انڈر کالٹیویشن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے دوسرا جو ہے آپ کے جو آپ کے بیج جو ہے ادھر مافیا چل رہا ہے سیڈ جو ہے سیڈ مافیا جو چل رہا ہے وہ ایسے سرٹیفائیڈ دے 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 ان کو کہ بھئی ٹھیک ہے کیا یہ درست ہے کہ سیڈ بھی بہت گھٹیا کوالیٹی کے بیچے جا رہے ہیں مارکیٹ میں کارٹن سیڈ اسپیشلی دیکھنا اس میں سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے سرٹیفائیڈ طریقے سے ہونا چاہیے ادھر جو ہے اس کو پروسیس بھی نہیں کرتا اس کو ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے بنولا جو اس کا ہوتا ہے اس کو ری سوہنگ کرنے کے لیے اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے وہ پروسیس بھی نہیں ہوتا سٹارٹ کی جو پٹی ہوتی ہے اچھی جو پٹی ہے اس کی جو بینوں نے نکلتا ہے وہ لوگ رکھ لیتے ہیں اور اسی کو بیچتے ہیں اس کا دس گناہ زیادہ ریٹ ملتا ہے بیچ اگر بنا کر اس کو بیچو نا دس گناہ زیادہ ریٹ ملتا ہے تو وہ کر دیا ہے جو سرٹیفائیڈ کمپنیاں ہیں وہ وہ بھی جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے تضا دے گا اس میں بھی جو ہے وہ صحیح چیکنگ وغیرے نہیں ہوتی تو وہ یہ سرٹیفائیڈ کمپنیز پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ کی ہیں گورنمنٹ سرٹیفائی کرتا ہے اس کا سیڈ کوورپریشن ہوگا ہے تو گورنمنٹ یہ ہے اس پر کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے کہ ان پر آپ کو دپا دیا گورنمنٹ کے جو خاتے چل لے ہیں وہ تو ان کو کرنا چاہیے ابھی ہر ایک چیز میں اتنا جو ہے وہ پول نہیں چلانی چاہیے اچھی باتیں جو ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو جو مینٹین کرنا بھی دیکھیں بوسن صاحب ابھی انہوں نے پیچھلے دنوں جائے کارٹن آپ کا انڈیا سے آرہا تھا ان کو بینڈ کیا ٹیمپریری پلان پروٹیکشن ڈپارمنٹ ہے گا اگریکلٹر ریسرچ کا انہوں نے ایک دم سے قدگن لگایا یہاں بارہ آٹھ یا بارہ ہزار گ یہاں پہ آ چکتی دس ٹیکسٹائل ملوں گی انہوں نے اس کو بینڈ کر دیا روک لیا اس کے بعد جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے ابھی وہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مینولا جو ہے وہ کارٹن کے اندر آ جاتا ہے اب گجرات اور مہارسٹر انڈیا کا جو ہے اس میں رولر ایک قسم ہوتی ہے دو قسم کے روئی جو ہے وہ بنتی ہے اس سے مشین یہ ہوتی ہے یہ ایک سوجین ہوتا ہے ایک رولر ہوتا ہے رولر میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹری تھوڑا ہے کہ اس میں جو ہے آپ کا بیج آ جاتا ہے تھوڑا تو ان انہوں نے یہ کہا کہ بیج نہیں آنا چاہیے اب انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے میل والوں سے کہ بائیب جو روئی منگا ہو آپ بھلے لیکن اس میں جو بیج نکلے اس میں بیج جو ہو یا کٹ سیڈ ہو یہ آپ الگ نکال کے طلف کر دیں اس کو تو ہم ازادت دیتے ہیں تو انہوں نے ازادت اس سال تو دے دی ہے تو اگلے سال کیا ہوتا ہے ابھی بھی ہم نے چار ساڑھے چار لاکھ گھنٹے انڈیا سے ایمپورٹ کے سودے کل لیے ہیں یہ جو قد گل لگا تھا اسے تین لاکھ گھنٹے پہلے کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل مل والے بھی کیا کریں اب اگر لوکل کوٹن نہیں ہے تو ان کو امپورٹ تو کرنا نہیں نہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا انڈیا کا اور ہماری کوٹن کی مہربانی کے خصوصیت ہے کہ اس پر کلڑ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا دنیا میں کہیں بھی اسی کوٹن لیکن کنٹامینشن ہمارے یہاں ہوتا ہے ابھی کچھ سال پہلے آئے تھے سارے آئی سی آئی سی والے انٹرنیشنل یہاں پاکستان میں انہوں نے سروے کیا میں بھی ان کے ساتھ تھا وہ لہمہ ٹیکسٹ دیکھا رہیمیار خان ملتان جیننگ فیکٹیاں خہت تیباری یہ بتا ہے اتنا اچھا آپ کے یہاں کاس ہوتی ہے کارٹن لیکن آپ جیننگ جب کرتے ہو اس کو اس کو روی جب بناتے ہو تو وہ آپ اس کو کچھرا بنا دیتا ہو وہ جو ادھر دیکھیں اتنا کنٹامینشن ہوتا ہے اس سے اربو روپے کا ہم کو نقصان ہو رہا ہے کنٹامینشن کارٹن میں کچھرا آتا ہے اسے آپ اگرانستان میں دیکھیں وہاں تھوڑا سا روی ہوتا ہے وہاں اس کی روی دیکھیں اتنی اچھی ہو ہوتی ہے یہاں پہ جیننگ کے اندر جو ہے وہ اتنا ڈیفیکٹ ہے تو وہ آپ کو اس کا جو آپ دھاگا بناتے ہیں اس میں بھی پرول ہوتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ ادھر بھی کچھرا رکھیں سیکٹر کے حوالے سے میرے پاس کچھ اور بھی سوالات ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا لیکن ہم یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی کارٹن سیکٹر کے بالعموم کیا مسائل ہیں اس میں جننگ سیکٹر کے کیا مسئلیں ہیں اس کی کیا پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی کیوں ان کی امپروف نہیں کر پا رہی تو لیتے ہیں ایک بریک ناظرین ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے کارٹن سیکٹر کے کیا مسائل ہیں بل عموم اور کارٹن سیکٹر میں جننگ سیکٹر کے کیا مسائل ہیں جی سر تو آپ یہ بتائیے کہ جننگ سیکٹر کے کیا اس میں کوالٹی کے یہ پروڈمز آ رہے ہیں اس کی کیا بنیادی ریسنس ہے اس میں جو ہے آپ کو کنٹامنیشن جو کور کرنا چاہیے کارٹن کے علاوے جو چیچھ ہوتی ہیں پنی آ جاتی ہے پان کھا کے جو مزدور جو ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور پرندے کے بال ہوتے ہیں لوگوں کے بال ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں وہ دوسرا ایک ہمارے یہ ہے کہ پولی پوپلین میں جو ہے وہ کارٹن کے جو ہے ایرائیویل جو ہوتی ہے پٹی کی وہ اس میں ہوتی ہے یا جو اس میں لے کے آتے ہیں ٹرک میں یا گھڑا گھڑی وغیرے میں لاتے ہیں تو اس میں وہ اس کو پیک جو کرتے ہیں پیچھے وہ کرتے ہیں پولی پوپلین کے اس سے اس میں کہا ہے پولی پوپلین جب یہ کارٹتے ہیں تو اس کے ساتھ آ جاتی ہے پولی پوپلین اتنی خراب ہے کہ تھوڑا سا بھی اس میں آ جائے نا تو وہ سارا کتنے دور تک جو ہے کتنے یارڈ تک کا کپڑا خراب کر دیتا ہے اب میلوں نے کچھ نہیں لگا ہے اپنے اپنے طور پر کہ بھئی اس کو ہم کنٹرول کریں لیکن ہمارے پہلے تھا یہ بوریوں میں آتا تھا یہ اس میں ٹارٹ میں جو ہے وہ آتا تھا اب انہوں نے کہا کہ سہولت ہو گئی یا سستہ ملتا ہے تو سارے لوگ جو ہے وہ اس میں لگا تھے پولی پوپلین کے بیگوں میں تو وہ بڑا نقصان کر رہا ہے تو یہ پولی پوپلین کے بیگ ان کو بند کرنا چاہیے ایسا ہوا تھا جب رزاق داؤد صاحب تھے یہاں کے اپنے منسٹر سے ٹیکسٹائل کے تو انہوں نے پابندی لگائی تھی مجھے یاد دے میں بھی گیا تھا رہیمیہ خان میں انہوں نے میٹنگ کی تھی جنروں سے اور انہوں نے کہا تھا کہ کنٹرمیشن جو ہے اس کو آپ اللہ کے باستے کم کرو یہ ملک کو بڑا نقصان کر رہا ہے انڈسٹری کو بھی نقصان کر رہا ہے اس زمانے میں کنٹرول ہو گیا تھا لیکن پھر وہ ہی ابھی دوبارہ وہ ہی آ رہے ہیں تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہیں کپڑے میں اس کی پلیا ہوتی ہیں یہ پٹی جو ہے گراؤنڈ میں ہوتی ہے پھر اٹھا کے یہ ڈالتے ہیں انچیننگ فیکٹری میں اس میں لے کے جاتے ہیں وہ پلیاں جو ہے وہ کپڑے کیوں نہیں چاہیے یہ پلیاں جو ہے سستہ ملتا ہے اپنے پولی پولیوں اس میں کرتے ہیں تو اس میں سے تار نکل جائے پلاسٹک کا جو بیگ ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بڑا نقصان ہوتا ہے ایسے میں نے انڈیا میں دیکھا تھا خود گیا تھا میں تو وہ کپڑے میں ہی سارا کام ہوتا ہے اور کپڑا بھی جو ہے کٹن کا جو ہے وہ انہوں نے کٹن کو ننگی کر دی ہے یہ چھے سیٹ سے پیک ہوتا ہے ہمیسے ہوتا تھا ایکسپورٹ میں ہوتا ہے چھے طرف سے کپڑا لگتا ہے اور ادھر جو تیار ہوتا ہے دنیا میں تیار ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا جو ہے چھوٹا سا کپڑا ایک سیٹ دو سیٹ پہ لگاتے تھے اس پہ جو ہے وہ ان کا تو اس میں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں تھوڑی سی اگنورنس ہے یا پروسس ان لوگ وہ جو لوگ ہیں یہ جو اس پروسس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو اتنا نالج نہیں ہے نہیں نالج تو سب ہے ان کو وہ اپنا پڑتا ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیے کرتے ہیں لیکن ان کو اوبییکشن اٹھان رہی ہے اپٹیما کو جو بھئی آپ خریدتے ہیں اس کو تو آپ بولو جینر کو اس طرح کا ہم کو مال دو کیوں کہ یہاں لاریوں میں جاتا ہے ٹرک میں جاتا ہے اس میں بھی یہ جو کھلا کٹن رہا تھا تو وہ خراب بھی ہوتا ہے تو وہ تو کام جو ہے اپٹیما کا انہوں نے کچھ سال پہلے ہیدر آباز میں میٹنگ کی تھی اپٹیما اور پی سی جے انہوں نے میں بھی اس میں تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو چھے زیادہ سے وہ کرو تار اس پہ جو بانتے ہو وہ صحیح طریقہ کا تار ہو ابھی آپ کو تاجب ہوگا کہ جیننگ فیکٹ میں جو آج کل سندھ میں جو ہے مال تیار ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ بیل ہوتی ہے ہماری گانٹ ہوتی ہے اب بیل نہیں ہے اب بول بن رہا ہے بول یوں کہ تار جو ہے اس میں سستہ لگاتے ہیں تار دیلہ لگاتے ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے آپ مویشٹر ڈالتے ہیں مشین جو دیکھتا ہے پانی اس میں کتنا مویشٹر ہے وہ مویشٹر آپ کو نہیں آتا سولہ پرسن ہوگا تو آپ کو دیکھے گا یہ آٹھ پرسن نو پرسن ہے اس سے میل والوں کو بہت بڑا نقصان ہے لیکن اب یہ کچھ میلوں نے یہ کہا ہے کہ ریپریس کرتے ہیں اپنے ادھر آتا ہے تو سب تو نہیں کر سکتے اس کے بعد وہ مویشٹر لگاتے ہیں تو مویشٹر ہمارے یہاں ہونا چاہیے جو آتا ہے نو پرسن آٹھ پرسن لیکن سولہ 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 پرسن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بال میں اتنا ڈھیلا بنا دیا اس کو آپ ڈھیلا اگر کہیں نا ٹائٹ بنائیں گے تو اس میں سارا پتہ جل جاتا ہے تو انہوں نے ڈھیلا کیا ہوا ہے کئی فیکٹیو والوں نے تو اس سے جو ہے وہ بڑا فرق اور میل گورنمنٹ بچاری یہاں پر کیا کرے ہیں یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ خود بھی تو بہت ساری بددیانتی ہے آپ یہ کہیں گے نا میں سارا کام نہیں کر رہا گورنمنٹ پر پر پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے خانس طور کے اپٹم آلو کا کام ہے جو کہ بڑا کنزومر ہے لیکن وہ دھیان دیتے ہی نہیں ہے کئی دفعہ میں نے کہا دوسرا یہ ہے کہ یہاں ہمارے ایک اور بیمانی چل رہی ہے جیننگ فیکٹر میں ڈاکٹری رکھی ہوئے ہیں ان کو ہم ڈاکٹری کہتے ہیں وہ مال جینر ادھر جینر سے نکل کے میل والے کے بعد پہنچتا ہے اس مال میں آپ کا نکلتا ہے دس پر سان پندرہ پرسنٹ ٹریرس ہو گیا جو ہم نے تیک یا ہوتے سے زیادہ اس میں وہ فوراں فون کرتا ہے ڈاکٹر اس کو اپنے بروکر کو یا پھر اس کو اپنے جب جینر کو کہ دیکھو بھائی اس میں اتنا جو ہے آپ کا نقصان ہوگا کٹے گا پیسہ اتنا ہم کو پانچ ہزار روپے دے دو لیبرٹری ملی ہوئی ہے ہم سے تو وہ پانچ ہزار روپے میں خانہ خراب کر یہ جو بددیانتی ہے اس کی ایک بوری سپلائی چین بنی ہوئی ہے مزیدار یہ بات ہے کہ میرے کو پتا ہے دوسروں کو پاہتا ہے ان کو نہیں پتا ہے ملوالوں کو ہم نے ایک دو ملوالوں کو ہم دردانی طور پر کہا کیوں کہ یہاں کسی کو آپ صلاح دونا تو صلاح اچھی نہیں لگتی ہے تو ان کو ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کے یہاں چیک کرو آپ کے یہاں جو مال آیا ہوا ہے ہمارے بندے نے بھی وہاں تھے وہاں جنی پر دیکھا تھا کہ اس مال میں اتنا ٹریس ہے اتنا موشش رہے م بات کرتے ہو ہم میل چلاتے ہیں ہمارے اتنے بندے ہیں ہماری لیبورٹی ہیں کیسی بات کرتے ہو آپ ہم ہم جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حقیقت وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کئی میلوں کو نقصان ہوا ہے یہ تین سال پہلے ان کو مافیے کی طرح جو ہے نا وہ پیسے مل لے تھے کما رہے تھے اچھا کما رہے تھے تو تو ان کے آنکھیں بند تھی چلو تھوڑا نقصان ہو رہا ہے اب تو نقصان کر رہے ہیں اب تو ان کے آنکھیں کھلنی چ یہ دیکھو آپ کے سامنے جو ہے چوری ہو رہی ہے اپنے بندوں کو سنبھالو یہ دیکھو لیکن اب تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جننگ جو سیکٹر ہے وہاں پہ جب یہ بیلے بنتی ہیں کوٹن کی تو وہاں پہ یہ گھڑ پڑ کرتے ہیں جو کے جنرز ہیں سارے نہیں کرتے ہیں انہیں چندے کچھ کچھ جو سامنے پھر آب ہی جاتے ہیں لیکن وہ پتہ ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں اس سے بھی مال لیتے ہیں تو یہ تو پھر ان کے بندے جو ہیں وہ صحیح دھیان نہیں دیتے تو ان کو میں ابھی آپ کے ٹیلی ویزن سے ان کو بتا رہا ہوں کہ بھائی لوگو اللہ کے باستے یہ کنٹرول کرو آپ ڈاکٹری کو آپ کا مال آتا ہو دیکھو وزن اب دیکھیں وزن ہمارا جو ہے وہ ایک سو ستر کیجی کا ہمارا ایک وزن ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ وزن بناتے ایک چالیس ایک پینتالیس ایک پچپن اس کے کیا ہو تو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے اور میلوں کو جو ہے ادھر سے پنجاب جاتا ہے پنجاب سے یہاں آتا ہے یا دور تک جاتا ہے یا ایکسپورٹ میں جاتا ہے تو اس میں اتنا نقصان تھا ہے ایک بھیجنا ہوتا ہے ایک کنسائنمنٹ تو آپ کو چار جو ہیں وہ اس میں لگتی ہیں ویگن اپنی کنٹینر وہ جو وزن کی وجہ سے آپ پانچ کنٹرول لگتا ہے اس کا نقصان ان کو جو جیننگ فیکٹری والا خوب جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تو چلے ایک سترہ کی ایک سترہ کی ایک اسی کی بھی بناتے لیکن مارکیٹ سے آپ لیتے ہیں تو اس کو ایک پچپنگی ایک پچاس کی جو گانٹیں ملتی اور دوسرا تضاد گورنمنٹ جو ہمارے یہاں جو اسٹیمیٹ دیتی ہے وہ دیتی ہے کہ ایک سو ستر گانٹ کی جو ہے وہ اتنی گانٹیں ہمارے پیدا کروں گی پی سی جے ریپورٹ دیتا ہے اس کے ساتھ کیسی بھی اپنا چرہ لگایا ہوئے اور اپنے مانے کم تین مل کے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں ایک سو پچپن کا رینج دیتے ہیں گورنمنٹ ایک سو ستر گا ستر ایسٹیمیٹ اور دنیا میں ایک سو ستر کا ایسٹیمیٹ آپ کا جاتا ہے ہمارے ایک ستر کی ایک سو اکتالیس گانٹے میں کہہ رہا ہوں ایک سو ستر کی اگر ہم پی سی جے کا ریپورٹ والی گنے نا تو ایک پچپن بن جاتی ہیں اس کے بجائے ابھی ایک پانچ گورنمنٹ کا ہے ہم نے اندازہ لگایا تھا پرائیوٹ سیکٹر نے کہ ایک بارہ ہو جائے گی ایک پندرہ ہو جائے گی لیکن ہم بھی نیچے آگئے ہیں اب ایک کروڑ آٹھ لاکھ ایک سو پچپن وزن کی جو گانٹے ہیں وہ پاکستان میں تیار ہوں گی اگر اس کا گنتے ہیں آپ گورنمنٹ کا ایک ستر والی تو وہ کام ہو جاتی ہے نائنٹی فائیو نائنٹی ٹو اتنی ہو جاتی ہے جو ایک سو ایک تالیز بتا رہے ہیں تو یہ یہ لوگ جو ہے کنٹرول نہیں کر پا رہے ایک زمانے میں بات ہوئی تھی ہماری ٹی سی پی جب تھا کارٹن ایکسپورٹ کوئیشن تھا ہم بیٹھے تھے ہم وہ بات ہے کہ یہ بندے آئے لیٹر بنایا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے آپ کنٹرول کریں ریٹ کو اس کو وزن کو لیکن وہ بھی آنی ہو رہا اب یہ خامی اپٹوما کی بھی ہے اور جینر کا تو فائدہ ہے دوسرا یہاں ہمارے ایک گڑھ بڑھ ہو گئی ہے جو آپ کے کوٹن کے کروپ کی جو بات ہو رہی ہے نا کروپ میں جو ہے ہمارے یہاں اتارہ ایک ہوتا ہے عیلڈ آتی ہے جو آپ اس کو جیننگ کرتے ہیں پٹی کو تو اس میں اتارہ آتا ہے چودہ آنی ساڑھے چودہ آنی پندرہ آنی وہ آتا تھا اس سال بھی بنولا موٹا ہے گاسکار کو جرا فائدہ ہے جو موٹا بنولا اس کو وزن زیادہ ہوتا ہے جیننگ میں آکے وہ وہ جو پہلے آتا تھا پندرہ پرسن ساڑھے پندرہ پرسن ان کو اتارہ آتا ہے وہ آ رہا ہے بھی چودہ چودہ سے اندر اس میں جینر کو بڑا نقصان ہو رہا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ بیجوں کی خامی ہے چھے سو دو نمبر ایک حالہ میں بیج جو زیادہ سوئنگ ہوتی ہے اس میں بارہ آنی ساڑھے گیر آنی جو ہوتا رہا ہے وہ جینر بیچار مزے سے چلا رہا ہے آنٹھی نکالا ہے پھر بعد میں حساب کرتا ہے بلدہ بلوٹ گئے ہیں تو یہ جو چیزیں یہ بھی جو ہے بڑا فک کر رہی ہیں کروپ پہ بھی اس سے کروپ بھی کم ہو جاتا ہے اور جو ہے جینر بگر ہے جو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کی یہ پورے یہ جو آپ پروسسز بتا رہے ہیں کون رسپونسبل ہے اس کی کوالٹیز کو چیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ابھی اس میں کیا رول ہے یا صرف جو بائر ہے وہ اس چیز کو انشور کر سکتا ہے دیکھیں گورنمنٹ کا تو ہی ہے لیکن پی سی جی ہماری یہ کہ پاکستان اسٹینڈر کارٹن انسٹیٹوٹ ایک پی سی سی ہے پاکستان کارٹن سینٹرل کمیٹی اس میں بندے ہیں ابھی بھی سو سو بندے ہیں پچاس بندے ہیں اسی اسی ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں کئی سال سے کئی لوگوں تو انہیں پہلے جو ہے امریکہ یوروپ آپ کا ایجیپٹ بھیجا تھا ٹریننگ کے لیے ٹرینڈ ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے نہیں لے رہا پی ایس سی آئی جو ہے اس کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں بھئی ان کو آپ یا تو جیننگ پیکٹریوں میں لگاؤ ایک بندے کو جو ہے وہ کورٹی کنٹرول کرے کوئی کام کرے لیکن وہ نہیں ہو رہا لیکن تنخواہ ان کی جا رہی ہے گورنمنٹ سے بالکل جا رہی ہے گورنمنٹ سے ایک گانٹ پہ پانچ روپے لیتا ہے اگر ایک کروڑ گانٹے ہوتی ہیں تو پانچ کروڑ روپے گورنمنٹ خالی سیسٹے کی جاتا ہے کہ بھئی اس کو ہم ریسرچ کریں گے یہ کریں گے ریسرچ ہو رہی ہے لیکن جو مقدار میں جو طریقے سے ہونی چاہیے لگتا ہے وہ نہیں ہوئے کیونکہ یہ زبوحالی جو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے وہ صحیح جو ہے ٹارگٹ پہ آپ نہیں کام کر رہے ہیں اچھا اب یہ تو آپ نے بتا رہی ہے کہ جننگ سیکٹر کا مسئلہ اب جننگ کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں پروسس ہوتا ہے اب یہ کارٹن آتی ہے ہمارے پاس جو تھریڈنگ کے لیے آتی ہے اور پھر آگے ہمارے ٹیکسٹائل فیکٹریز میں آتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہیں سے جب یہ مسائل شروع ہوتے ہیں تو پھر یہ کوالٹی اس کی آگے چل کے امپروف نہیں ہو سکتی تو کیا ٹیکسٹائل سیکٹر کے پاس یا جو ان کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ ہے کہ وہ جو اس کوالٹی کو انشور کر سکے کارٹنگی کہی ہے تو جو ہے ہمارے گلیبورٹری ہوتی ہیں سارے چیک ہوتا ہے اس میں اسٹیبل کیا یہ کیا سارا دیکھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ موسم کے حساب سے جو ہے وہ فرق بھی پڑھتا رہتا ہے اسٹارٹ جو ہوتا ہے تو کروپ اچھا آتا ہے اس کے بعد اب فرش پیکنگ ہوتی ہے پھر سیکنڈ پیکنگ ہوتی ہے پٹی جو نکالتے ہیں پھر پھر تھڑ پیکنگ ہوتی ہے تو اس میں گھائے گھائے جو ایک قولٹی کے فرق جاتے آئے لیکن یہ ہے کہ ملونا بھی کچھ ایک انترمیشن کے مجبوری ہے کروپ کرنے کے لئے بڑی ملے انہوں نے ایسے وہ جو لیا رہے ہیں مشینری کہ وہ اس کو صاف کر لیتے ہیں نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو قولٹی بنا نہیں ہوتی لیکن سب لوگ تو نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان سب سیکٹر کو میں تک کہتا ہوں کہ سر ملا کے بیٹھے ہیں جینا ریشویشن والے اپٹما والے کیسیے والے گرور یہ مل کے بیٹھے ہیں اور کوئی تعدہ رکھ کریں یہ ہمیں سے ایسا ہی چلتا رہے گا کیا میں نے سکرن میں اب میں نام لیتا ہے وہاں کے ہمارے ایم پی اے اے ان کو میں نے کہا نواب شاہ آپ کا علاقہ ہے سکرن میں آپ کی یہ اپنے سینٹر ہے جو آپ کا سیٹ کورپشن اس کو آپ کیوں بحال نہیں کرتے گورنمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے جواب کیا نصیم بھائی کوئلے کے دلالے میں کالیات ہم کو نہیں کرنے اس معاملے میں ہم پڑھیں گے تو پھر آگے بات جائے گے میں نے ملک کے لیے کرو نا اب جب ایم اے بنے ہو کچھ بنے ہو تو تمہارے علاقے میں تم کاشکار ہو تم زمیندار ہو تو تم جو دھیان نہیں دے وہ کون دے گا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نصیم بھائی آپ کو اتنی تکلیف ہے یا آپ کو اتنی وہ ہے تو آپ ایسا کریں پیپر بنا کے بیجیں کس طرح کرنا ہے اس کو مراد علی صاحب کے ساتھ رہا ہوں گا سامنے تو اس سے جو ہے کہیں گے کہ یہ کرو اب دیکھو وہ میرے اوپر ڈال لیں جو ان کو کام سب ان کو کرنا ہے اب کیسے یہ کام ہوگا بھی جو آپ جمعوار اپنی علاقے کے جو ہیں وہ ہی آپ جو ہیں خیال نہیں کرتے اس کا کچھ زمیندار ہو خود کو افیکٹ ہو رہا ہے خود کو بیج اچھا نہیں مل رہا ہے تو ایسے اور جگہ بھی یہی حالت ہوگی جو ہو رہی یہاں پہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے اچھا ایک اور اب میں یہ تو چلیں خیر مسئلہ مسائل اندرونی ہو گئے اب بھی پاکستان میں ایک بڑا اچھا ٹرینڈ شروع ہوا ہے پچھلے دنوں ہم نے ایک فرٹلائزر کمپنی کے سی او ان کا انٹرویو کیا تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فرٹلائزر کمپنی اٹسیلف جو گرور ہے اسپیشلی کارٹن گرورز کے پاس جا کے اس کو ایڈوکیٹ بھی کر رہی ہیں اور کارٹن کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں مدد بھی دے رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات ہوتی رہتی تھی اسٹارڈ میں جب یہ بہا اور ان کو ریٹ کرنا تھا کیونکہ ہمارے یہاں کارٹن کا دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی فصل جو ہوتی ہے اس کا پہلے سے جو ہے سوئنگ سے پہلے اس کا ریٹ تے کرتا ہے جیسے گندم کا بھی تیرہ سو روپے جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے اسی طرح دنیا میں سب جگہ جب جنس کی ہوتی ہے کارٹن ایسا ہے جو اس کے اوپر جو کارٹن کا جو ہے آپ کا وہ سپورٹ پرائز جو ہے وہ کوئی انہوں نے ابھی تک نہیں بنائی کتنے سالوں سے ایک زمانے ہوتی تھی سپورٹ پرائز آپ کو پتا ہے کہ آپ گروور کو کہتے ہیں کہ آپ کو تین ہزار روپے آپ کی پوٹی کا اچھی پوٹی کا ریٹ ملے گا تو ان کو انسیونٹی ملتی ہے وہ ہی کیا ہوا پچھلے سالوں میں یہ بائیس سو روپے میں اٹھارہ سو روپے میں بکی تھی جب یہ کروپ کم ہوئے نا پچھلے سال نائنٹی سو اٹھائیس سو جو تین ہزار کی جو پوٹی ہے وہ اٹھارہ سو سولہ سو چوبیس سو اس میں بکی تو قاسکار دل بڑے داستہ ہو گیا اس نے پھر آگے اس کو پنپنے نہیں دیا اس سال ابھی تھوڑا ریٹ اچھا مل رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی دھرک کو ختم نہیں کرو پودے کو اس کو تھوڑا اور چلا پانی دے تو تو اور نکلے گا پچھلے سال کیا کہ انہوں نے کاٹ دیا جلدی اس کو پنپنے نہیں دیا تو اس وجہ سے کروپ بھی کم ہوا تھا اس سال جو کروپ زیادہ ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا جو آپ کا نینٹی سیون سے اگر آپ کا ایک آٹھ بھی ہوتا ہے تو دس ہزار دس لاکھ گھنٹ ہے زیادہ ہون ہی ہو تو نہیں ہے ایک چلے تو کم ہی ہوئی ہے ہمارے جو تھا ایک چلے تو کم ہی ہوئی ہے تو بہت بڑا نقصان ہے یہ ملک کا اس سے اربو روپے کا فرق پڑتا ہے پچاس لاکھ گھنٹوں کی قیمت آپ سمجھے کہاں سے کہاں جاتی ہے اس میں گروہر کو نہیں ملے پیسے میل والے کو امپورٹ کرنا پڑا جاتا وہ گورنمنٹ کا گذرہ بنا دا اور ہمارے بروکرہ کا کام بھی نہیں ہوا کم ہوا ہم کو بھی نقصان ہوا تو یہ جو ہے سارا سارے جو ہے آپ کا ہشٹیک ہولڈر ہے ان کو اس کا جو ہے بھگنا پڑا اس میں ایک اور چیز میں دوبارہ کورٹن گروئنگ کی طرف آتا ہوں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی جو کراپس ہیں بالخصوص کورٹن کراپ جو ہے وہ سبجیکٹو ویدر ہوتی ہے ویدر کنڈیشنز اگر اچھی ہوں گی تو کورٹن اچھی ہوتی اگر ویدر کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی تو پہلا ایک سوال تو یہ کہ کیا یہ تاثر کے ساتھ تک درست ہے دوسرا یہ کہ ہم کیا وہ سبسٹیوشن جو پولیکسیز ہیں سٹیپس لے رہے ہیں جس سے ایریگیشن سسٹم کورٹن کا بہتر کیا جاسکے اور بالعموم جو ہماری کراپس ہیں ان کا بہتر کیا جاسکے دیکھ رہے ہیں موسم کا فرق ہوتا رہتا ہے تو ہر سال میں جو ہے وہ جو ہے قدری طور پہ بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے لیکن ہمارے ایک زمانے میں کورٹن کراپ شروع ہوتا تھا سپٹیمبر میں سپٹیمبر سے سیزن شروع ہوتی تھی وہ پیچھے آتے آتے اب جون میں جو ہے وہ ہماری سیزن تھوڑی تھوڑی شروع ہوجاتی آنا شروع ہوجاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے ہی ہیں موسم کا جو ہے مسئلہ وہ یہ کہ ہمارا ایریگیشن سے جو ہے وہ نہری پانی سے سوئنگ ہوتی ہے کورٹن کی وہ ستر پیچھتر پرسنٹ سوئنگ ہماری اس سے ہوتی ہے وہ ہم سوئنگ کر لیتے ہیں کب یہ مارچ میں ہم مارچ میں اپریل میں یہ سوئنگ کرتے ہیں تو وہ آگے جا کے یہ جولائے میں جون میں اگش میں آنا شروع ہوجاتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں رینی سیزن ہو جاتا ہے وہ اس پہ جو ہے پھر بارس پڑتی ہے تو وہ جو خڑی فصل ہوتی ہے اس کو وہ نقصان کرتی ہے تو وہ نقصان یا تو یہ کریں کہ یہ اس کا ایک تو یہ کہ سیزن اس کا لیٹ کریں کہ بھئی اب جانا چاہیے اس کا سیزن دوسرا یہ ہے ہمارے ایک نقصان ہوتا ہے اسٹارڈ ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی پٹی نکلتی ہے نا ریٹ اچھا ہوتا ہے پٹی کا اسٹارڈ میں تو وہ نکلتے ہیں وہ کچھی پٹیاں توڑ لیتے ہیں اس کو بھی ایک ایسا وہ لگانا چاہیے باہر ان کو کہ بھئی جو جیننگ فیکٹری ہے وہ آپ کی جولائی سے پہلے نہیں چلے گی تو کیونکہ وہ آپ کا صحیح صحیح بھی ہو جائے وہاں پہ پٹی بھی صحیح نکلے اور آپ کو جو اچھا مال بھی ملے تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک مہنے لیٹ ہم کو جو ہے اس کو کرنا چاہیے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائیں کہ آپ کو یہ بارشوں کے جو نقصان ہوتا ہے تین چار سال سے وہ آپ کو جو ہے نقصان پھر جو ہے ایک مہین اگر آپ لیٹ کریں تو یہ بارشوں کے نقصان پھر جو ہے بارش سے پھر یہ ہے کہ وہ آپ جو ہے پہلے بعد اس کے حاتحالے گجرات اور ہم نزیک نزیک ہیں پنجاب ملا ہوا ہے لیکن وہاں کا قرب ایک مہنہ دو مہنہ لیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بارشوں کا انتظار کرتے ہیں وہ بارش ہوتا ہے ہمارے یہاں ہٹا پٹ جو ہے وہ نیری پانی سے جو ہے وہ اس کا خاص کر دیتے ہیں دوسرا بیجوں کا اس میں کہہ رہا ہوں ساتھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے آپ نے سمیگلن کی صدا بیٹی جو ہے وہ خاص کر رہے ہو وہ ریپیٹیشن میں اس کی پروڈیکٹیوٹی کم ہوتی جائے گی نیچرلی تو اس کے لیے یا تو آپ آپ کریں یا کوئی دنیا کی اور کمپنی سے کریں کوئی تو اس کو جو ہے آپ ٹھیک کریں کہ آپ کے بیج بھی اچھے ملے گا سب سے چاہزہ تو ٹھیک ہے ویدھر تو ہے ہی ہے وہ تو بڑا فیکٹر ہے لیکن سیڈ بھی ہے سیڈ صحیح نہیں ملے گا تو ظاہر ہے آخری سوال میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ جو ابھی گورنمنٹ نے ٹارگٹ کیا ہے جو پروڈیکشن ہے کورٹن کی کیا ہم اس ٹارگٹ کو اچیف کر پائیں گے گورنمنٹ کا ریپیٹیڈ ٹارگٹ جو ہے نا وہ کورٹن کروپ ایسیسمنٹ کمیٹی ٹھرڈ کیا ہے انہوں نے ٹھرڈ دفعہ میٹنگ کی تھی تیسی دفعہ تو ایک کروڑ پانچ لاکھ گھنٹ ہے انہوں نے نکلا ہے ایک ستر والی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک ستر والا نہیں ہوگا وہ ہوگا ایک پچپن والا اگر ایک ستر کے حساب سے دیکھے تو یہ نائنٹی تری نائنٹی تری نائنٹی فور جو ہوتی ہے تو وہ ٹارگٹ نہیں ہے ان کا اور وہاں سے کہاں چلا جاتا یہ ایک اکتالیس آپ نے ایک ستر والی جو ہے ٹارگٹ باندھا تھا اس سے کتنا یہ پچاس لاکھ گھانٹے جو ہے نا وہ نقصان ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے نا لو آپ پہ انڈیا سے لینے سر تینکیو ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ نے جو انڈیا ہم دل تو یہ چاہ رہا ہے اس پہ اور بھی کچھ ڈسکیشن کریں لیکن تینکیو سو مچ ناظرین ہم نے کورٹن سیکٹر کے مسائل بالخصوص ڈسکس کی اور آج جو بڑی اہم بات سامنے آئی وہ تھی کہ جننگ سیکٹر ایک تو کورٹن کی پروڈکٹیوٹی کم ہے لیکن اس پروڈکٹیوٹی کم ہونے کے ساتھ ساتھ جو کورٹن کی پروڈکٹیوٹی پوڈکٹی میں جب جننگ پی وہ آتی ہے تطور پروڈکٹر کی جو ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گرب crypto ec سیکٹر کو ٹیکسٹائل ملز جو ہیں ان کو فوکس کرنا ہوگا جنرز پہ اور ان کو سمجھانا ہوگا کہ یہ جو کنٹیمنیشن اور جو ان کے پروسسز ہیں جننگ کے اس کو امپروو کرے تاکہ جو کورٹنم پروڈیوز کر رہے ہیں کم سے کم اس کی قوالیٹی تو بہتر ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ ہی گورنمنٹ کو سیڈز کے حوالے سے بھی کچھ سٹیپس لینا ہوں گے اور ایرگیشن کے حوالے سے بھی اور سیڈ جو ہماری کراپس کی سوہنگ ہے اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کیا رائٹ سیزن ہے کس وقت کس کراپ کو آپ جو ہے وہ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کو گروہ کر سکتے ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا پروگرام کے بارے میں کوئی رائے کوئی فیڈبیک دینا ہوگا ہمارے سوشل میڈیا کے ایڈریسز جو کہ سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے ذریعے آپ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ